موسیقی اسلام علیکم آج کے پروگرام میں ہم دو چیزیں مکس کریں گے ایک ہے پاکستان کی پلوٹیکل ریالٹیز اور دوسری ہے پاکستان کی اکنومک ریالٹیز اقتصادی صورتحال اور شاید جو سیاسی معاملات ہیں وہ اقتصادی معاملات کے ساتھ اس وقت جتنے جوڑے ہوئے ہیں کبھی بھی شاید ماضی میں اتنے جوڑے ہوئے نہیں تھے جو جو ایکنومک سیچویشن پاکستان کی ڈیٹیریئٹ کر رہی ہے ویسے ویسے پلوٹیکل سیچویشن کے حوالے سے نئے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں اور آج ہی کے اخبار کے اندر ایک خبر یہ چھپی ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این نگوشیئٹ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاسیبل وے آؤٹ کیا ہو سکتے ہیں وہ پاسیبل وے آؤٹ کی طرف بھی آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے آج کی جو ریالیٹی ہے پاکستان کی اقتصادی صورتحال تو ہم نے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے ساتھ ایک چھوٹا سا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے جس میں جو پور ایکنومک نمبرز ہیں جو مین ایکنومک نمبرز ہیں میکرو لیول کے اوپر وہ کیا ڈپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جانے والے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب اور ولید اقبال صاحب اور ان سے ہم یہ دیں گے یہ جو پوروٹیکل سیچوئیشن ہے ان ایکنومک نمبرز کی بنیاد کی اوپر جو تحفظات اس وقت سامنے آ رہے ہیں یہ ہمیں کہان لے کر جائیں گے آپ کو زبیر صاحب خوش آمدید کہتا ہوں ولید اقبال صاحب آپ کو بھی لہور میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ڈاکٹر عفیز پاشا صاحب کا انٹریو سنوانے سے پہلے میں آپ کو پرائم نیسٹر عمران خان کا آج ہی کا ایک بیان ہے وہ سنوا دوں پہلے پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا کانٹیکس کیا بنتا ہے کیونکہ اس وقت ساری سیاست گھوم رہی ہے کہ پنجاب کے اندر کافلی کیا کرے گی مرکز کے اندر نون لیگ کا کیا رول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کیا ہاؤس ان آرڈر لانے میں کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی عمران خان کا بیان سن لیجئے دکھائیے گا اب خان صاحب کو ان کرپ لوگوں سے جنہوں نے ملک لوٹا ان سے مفاہمت کا مشورہ کون دے رہا ہے یہ خان صاحب اس کا خود جواب دے سکتے ہیں لیکن ہم آج پروگرام میں اس کو انیلائز ضرور کریں گے زبیر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو حفیظ پاشا صاحب سے جو ہم نے چھوٹا سا انٹریو ریکارڈ کیا ہے وہ بہت بزنی ہے اور اس کے اوپر زور دے کر تو پاشا صاحب سے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ڈاکٹر صاحب دو نمبر جو ہیں وہ آج کل بڑے پریشان کون ہیں ایک تو انفلیشن کا کہ چودہ اشاریہ چھ فیصد جنوری میں بڑھ گیا اور دوسرا ڈیٹ کا نمبر آیا کہ ساڑھے یارہ ہزار عرب روپیہ پندرہ ماہ میں کرزوں کا حجم بڑھ گیا کہاں چلے گے یہ سارے پیسے بسم اللہ دیکھیں افراد زر کے بارے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ یہ کافی بڑا نمبر لگتا ہے مگر اصل میں ہمارا جو پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے اس نے ابھی بھی افراد زر کو کم بتایا میں آپ کو چھوٹا سے اگزامپل دیتا ہوں جنوری کا جو فگر ہے وہ چودہ اشاریہ چھ فیصد اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کی خیمت ہمارے پاکستان کے سترہ شہروں میں ایبریج سنتالیس روپے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ کہاں ملتا ہے آٹا اس وقت سنتالیس روپے کا یہ تو فگر فوجنگ ہے جی جی فگر فوجنگ ہوئی ہے اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کا رنٹ جو ہے جبکہ ہمارے ہاں بہت شدید شارٹج ہے گھروں کے صرف پانچ فیصد اضافہ تو ہم نے بیٹھ کے میں اور میرے دو شاگتوں نے ہم نے اس پر ریسرچ کیا تو مجھے یہ دو باتیں کہنے میں سمجھتا ہوں ضروری اگر آٹے کو ستر کر دیں اور گھروں میں اضافہ آن ایوریج دس فیصد کر دیں تو پھر کیا نکلتا ہے نمبر بیری گوڈ ساڑھے سترہ فیصد ساڑھے سترہ فیصد جی اور دوسرا یہ کہ ہم اگر ہمارے جو پاپلیشن ہیں اس کو پانچ جسوں میں باتیں جسے کہتے ہیں تو سب سے نچلا جو بیس فیصد لوگ ہیں جو سب سے غریب ہیں سب سے زیادہ افراد اضافہ ان پر ہوا ہے اس لئے کہ آٹے کی خیمت بڑی ہے زیادہ آٹا تو سٹیپل ہے ہمارا تو اگر ان کو آپ لے لیں تو اگر سترہ پرسنٹ اوورال انفلیشن ہے تو ان پر جو افراد اضافہ ہے وہ اس سے تقریباً بائیس فیصد زیادہ ہے یعنی کہ تقریباً اس وقت ساڑھے تین فیصد زیادہ ہے تو بیس اکیس فیصد تک انفلیشن جا چکی ہے غریب آدمی کے بجٹ کا بڑا حصہ روٹی پہ اوپر خرچ ہوتا ہے اور جب اس کی قیمت بڑھ گئی تو اس کے لئے تو افراد اضافہ کی شہرہ پھر بہت زیادہ پڑھ گی آپ کی کلکلویشن درستی دوسری آپ نے جو بات کی ساڑھے یارہ ہزار ارب یہ کہاں کیا دیکھیں اس میں جو چیز ہوئی اور اس میں ایک بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آپ نے جو کرنسی کو ایک وقت تین فیصد تقریباً پچھلے سال کیا اس سے بھی پہلے کچھ کیا تھا تو آپ کا جو خرزہ ہے آپ کا جو ڈیٹھ ہے ایک سو ارب سے ڈالر سے زیادہ جا چکا تھا تو اگر کرنسی میں صرف چالیس روپے کی کمی آئی ہے صرف میں کہہ رہا ہوں حالانکہ اس سے تھوڑی زیادہ آئی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو روپی ویلیو ہے فورن ڈیٹھ کا وہ چار ہزار ارب بڑا ایک سال میں تو یہ گیارہ ہزار میں چار ہزار ارب تقریباً کرنسی کے گرنے کا ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹھ پہ جو اثر پڑا ہے دوسرا آپ کا جو خرزہ ہے بڑھنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پچھلے سال جو بجٹ ڈیفیسٹ ہوا وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا کتنا ڈیفیسٹ ہوا ساں؟ 8.9% جو کہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور تقریباً ساڑھے تین ہزار ارب کیش اور ٹیکس ریمنیو کام ہو گئے ٹیکس ریمنیو کام ہو گئے اور خرچیں بڑھ گئیں تو لیکن گورنمنٹ نے تو کفایت شاری کی بھیسیں بھی بیچیں گاڑیاں بھی بیچیں دیکھے ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو سوت کا جو خرچہ ہے وہ صرف ایک سال میں پانچ سو ارب بڑا پچھلے سال پندرہ سو سے دو ہزار ارب اس سال کیا ہوگا؟ تین ہزار دو سو ارب تین ہزار دو سو ارب روپے صرف ہم انٹرس پیمنٹ کی مد میں روان سال دیں گے جی اور اب آپ یہ سوچئے کہ آپ کا جو نیٹ ریونیو آئے گا اس سال اگر ہم مناسب بھی فگر لے لیں ایف بی آر ریونیوز کے چار ہزار چھ سو جو بھی مشکل لگ رہا ہے اس وقت مگر اگر ہم وہ فگر بھی لے لیں چار ہزار چھ سو کا تو آپ کی نیٹ ریونیوز جو ہوں گی وہ تین ہزار ارب سے کم ہوں گی تو نیٹ ریونیوز تو آپ مجھے سوچئے کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ریونیوز اتنے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آم فورسز ہماری سیکیورٹی کے خرچے اپنے ریونیوز سے تو پھر دفاع کے اخراجات تو پھر ہم ادھار لے کے چلائیں گے سو فیصد اور رننگ آف دی گورنمنٹ وہ بھی ادھار پر چلے گی تو ہمارے ریونیوز ایف انٹرس پیمنٹ میں چلے جائیں بس یہ پہلی دفاع ہوا ہے تاریخ میں پچھلے سال اور اس سال پھر سے ہوگا اس لیے کہ اب آپ سوچئے جب سوت کا خرچہ آپ نے سوت کا ریٹ جو ہے چھ فیصد سے تیرہ اشاریہ پچیس فیصد کر لیا تو دو گناہ تو ہو نہیں تھا یہ تو نائٹ میں ہے سیناریو ڈاکٹر صاحب پانچ ہزار پانچ سو پچپن عرب انہوں نے کہا بجٹ میں ٹیکسی کٹھا کریں گے پہلے ایک دفاع ریوائز کیا اب دوبارہ آئیم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریوائز کر دو ہمیں کٹھا نہیں کر سکتے ساڑھے پانچ ہزار سے اب تو کوئی ہے کہ مشکل چھالی سو کا آپ نے نمبر بولا ہے بمشکل اتنا کر پائیں گے ہزار عرب کی شارٹ فال ہم دیکھ رہے ہیں ایکزیکٹلی تو ڈیفیسٹ تو ہمارا چار ہزار عرب جائے گا پھر یقیناً جائے گا یہ کریکٹ فگر آپ نے دیا ہے اس سال کا منموم ڈیفیسٹ چار ہزار عرب جو کہ پچھلے سال کے لحاظ سے اور تقریباً نائن پرسنٹ جی ڈی پی ہے اور تو یہ نے پچھلے سال سے بھی زیادہ تو چار ہزار ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ چار ہزار عرب ہم نے اور بورو بھی کرنا ہے اس سال اللہ کے فضل سے ابھی تک ایک اچھی چیز ہے وہ یہ کہ روپے کے خدر میں کمی نہیں آئی اس لئے کہ روپے اتنا گر گیا کہ پھر وہ سٹیملائز ہوا اب تو ان فیکٹ ہماری کرنسی انڈر ویلیوڈ ہے لٹری پانچ فیصد انڈر ویلیوڈ ہے اسے ایک سو پچاس پہ آنا چاہیے یہ غلط جگہ پہ کھڑا ہے اس وقت ایک سو ارتالیس یہ بائنگ کر رہے ہیں میرے خیال میں انٹر بینک سے جسی اسی رہا ہے اصل ویلیوز کی ون فورٹی ایٹ کے خریب تھی اور ون ففٹی کی رینج میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے یہ جو پانچ مہنے رہ گئے ہیں اگر ہماری کرنسی مستقم رہتی ہے جس کے امکانات رہے گی انشاءاللہ تو وہ جو پچھلے سال چار ہزار ارب ایکسٹرا پر جو لائیبلیٹی پڑی کرنسی کی ویلیو گننے کی وہ اس سال نہیں پڑے گی زیادہ لیکن ڈیفیسٹ بجٹ ڈیفیسٹ کی تو کاؤس کے لیے بارو کرنا ہے چار ہزار ارب وہ تو بارو کرنا ہی کرنا دینا پڑے گی جیترہ ڈیفیسٹ ہے وہ آپ بارو کر کے پورا تو کوئی اور طریقہ نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں کہوں پچھلے سال حکومت نے ایک ایسی چیز کی جو ہم نے کبھی پہلے نہیں کیا تھا تین ہزار ارب کی باروئنگ کی سٹیٹ بینک سے اور ایڈوانس میں جو کہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے اس کی ایک طرح سے اجازت بھی نہیں ہے ایڈوانس میں سال ختم ہونے سے پہلے بارہ سو ارب کی باروئنگ کر لی اس لیے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ رہا تھا اور اس میں یہ چیز تھی کہ آپ سٹیٹ بینک سے ایک پیسہ نہیں لے سکتے تو پہلے لے لیا بارہ سو تو یہ جو گیارہ ہزار میں اضافہ ہوا ہے اس میں یہ بارہ سو بھی ہے گوٹ اب سوچئے کہ یہ فیننس منسٹری میں یہ پالیسی سازی کون سے کرتا ہے یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم کوئی شہری دکھائیں گے تو پتا نہیں چلے گا یہ نمبر تو اس ایک آنمی سے نکلنے ہیں یہ بات یہ ہے کہ دیکھئے کچھ لوگ ابھی بھی اس ملک میں ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے ہم جیسے لوگ غریب لوگ جنہوں نے یونیورسٹیز میں چالیس پچاس پی ایج ڈیز کروائے ہیں اور کوئی دو سو تین سو ایم فل تو کچھ تو ہمیں پتا ہے اور ہمیں ہوتا یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھے سال کا جو جی ڈی پی گروت ریٹ تین آشاریہ تین فیصد بتایا ہے انہوں نے وہ نہیں ہے تین آشاریہ ایکچوال کیا ہے 1.9 لاست یئر کی ایکچوال نمبر 1.9 ہے تو اس سال کیا ہوگی اس سال کی آپ مجھ سے بالکل میں انبائسٹ ریسرچ بیسٹ جواب دوں اب تو اگری کلچر سیکٹر کے نمبر میرے سامنے ہیں اب تو آپ کچھ بھی نمبر بولیں گے تو میں اسے بہت ریلیسٹک جانوں گا اگر یہ 1.2 یا 1.3 ہو جائے جی ڈی پی گروت 1.2 یا 1.3 ہو جائے تو بیسٹ کیس نہ رہی ہوگی کیونکہ اگری کلچر میں نیگٹیو گروت آئے اور انڈسٹری میں 6% مائنس ہے منفیکچرنگ لارچ کل منفیکچرنگ یہ دو سیکٹرز ایسے ہیں جس سے باقی اکانومی چلتی ہے صرف لوگ مرنی جائیں گے نہ جاب ملے گی کسی کو دیکھیں پچھلے سال اس پہ جو ہم نے ریسرچ کی ہے اور ایک سیریس کام کرتے ہیں ہمیں ایسا کام نہیں کریں گے ہم کس خلص خبر پہنچائے گا یا انفرمیشن دیں اندازہ یہ ہے کہ پچھلے سال دس لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے اس سال جب سبہ فیصد گروت ہوگی پھر کیا ہوگی بارہ لاکھ بارہ لاکھ اور بے روزگار ہو جائے گی دو سال میں بائیس لاکھ لوگ بے روزگار ہوگی وہ کہاں جائے گی بائیس لاکھ وام جس کو روزگار نہیں گی اس میں یہ اتنی فکر ہوتی ہے جب ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ایک طرف افرات زر غریب لوگوں کے لیے بیس فیصد تک پہنچ چکا ہے دوسری طرف وہی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں تو اب آپ سوچئے کہ لوگ زندگی کیسے گزارے گی اب کل ایک بچے نے وہ کر لیا خودکشی کل آپ نے دیکھا ٹیلیویشن پہ اس لیے کہ وہ خرچے برداشت نہیں کر پا رہا تھا زبیر صاحب آپ نے یہ نمبر سن لیے میں بہت شدید پریشانی میں ہوں وہ کہتے ہیں ساڑھے سترہ سے بیس فیصد انفلیشن ہے ایک اشاریہ دو فیصد گروہت ہوگی اور چار ہزار ارب ڈیفیسٹ ہوگی چھالی سو ارب کہتے ہیں ٹیکس کٹھا ہو سکتا ہے ایڈ بیسٹ کیس سناریو کہاں کھڑے ہیں جو فیصلے جب حکومت لے رہی تھی اور چھوٹے عرصے میں لے رہی تھی کہ دیویویشن فورٹی پرسنٹ ویدن ایمیٹر آف ایٹ نائن مانس اور اس میں بھی میں ڈیویویشن کے بتا دوں کہ جو ابھی حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے تھے کہ it should not be 155 even آم اسد جب لاسٹ ان کے بیق تھا اس فائننس منسٹر انہوں نے ریپیٹڈٹی ایک چیز گئی کہ روپی ڈالر پارٹی ایٹ ون فورٹی has found its equilibrium and this is the right price تو ون فورٹی سے ون سکسٹی فائی لے کے گیا تو ہمیں نے آپ سوچیں کہ question raise ہوتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا within a matter of another five six weeks پچیس روپیہ بڑھ گیا and a disaster of businesses کو کیا impact ہوا ہوگا تو ایک تو وہ devaluation آپ نے کرنی تھی تو آپ آہستہ آہستہ کرتے ہیں آپ businesses کو تباہ کرتے ہوئے نہیں گزرتے دوسرا discount rate double کرنا within a period of twelve months and twelve months is a disastrous آپ کہاں ہے double مجھے بتا دیں تیرہ اشاریہ دو پانچ پیس کسی ملک میں ہیں پھر اس کے جو negative اصرات ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ debt میں بھی اس کے نظر آ رہے ہیں مہنگائی میں بھی آ رہے ہیں اور سب چیزوں میں آ رہے ہیں اسی طرح سے inflation ہے لیکن the only way پاکستان تحریک انصاف یا کوئی بھی حکومت ہو یہ اس کو contain کرنا کا جو unemployment ہے یا غربت ہے یہ سارے economic activity کو جنم دینا تھا economic activity کو آپ نے اتنا کھینج دیا کہ اس کے بعد ہر پیس خراب جگہ گر رہے ہیں اب اگر ایک کہا جائے کہ دو سال کے بعد ایک سال کے بعد ہی ہم کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا سو دن میں کچھ نہیں ہو سکتا تھا سال میں کچھ نہیں ہو سکتا تو دو سال کے بعد کی statistics یہ ہے largest ever fiscal deficit 9 فیسٹس اوپر ریکورڈ کس کا توڑے گا اپنا first year کا ہے 8.9% highest inflation lowest growth rate i mean what is this perhaps one of the lowest in the history of Pakistan one of the lowest in the history of اب اگر اگر یہ ایک طرف میں صرف complete کر دوں اگر یہ کہتے ہیں کہ جی حالات اتنے خراب تھے کہ ہمیں تو جولائی 9 2018 کو جب economic agenda اپنا دیا تھا تو اس میں famously ایک روڑ جابز دیتی ہیں پانچ سال میں پانچ سال میں ایک روڑ جابز اگر ہم رفلی کریں پیس لاک پر اینم بنتے ہیں بیس لاک آپ جابز دیتے ہیں ابھی پتہ چلا حفیظ پانچ سال صاحب کہہ رہے ہیں بائیس لاک جاب پہلے دو سال میں مائنس ہو جائیں گی so you are talking about in the last year one کروڑ and 22 لاک جابز کمیٹ کرنا اب اگر آپ چھے سات پرسنٹ پر گروہ نہیں کریں گے تو آپ بیس لاک جابز نہیں دے سکتے تو what was the rational میرا خیال ہے یہ ایسا تھا کہ لٹلی رات کو پیٹ کے بنایا گیا کہ جی پچاس لاکھ گھر بھی لگ دو یہ بھی نہیں سمجھا یا سوچا کہ اس کے فانڈیشن کیا ہوں گے اور ابھی ڈیڑھ سال کے بعد اس کی الی بے بھی نہیں اور میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں اس دن بھی چیلنج کیا تھا جولائی نائن 2018 یہ this is a non-starter یہ جو پچاس لاکھ گھروں کا so I think capacity نہیں ہے اور competence نہیں ہے جس کی وجہ سے we have landed تو ڈیڑھ سال پہلے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں 2020 will be the year of growth and employment کون مسلیڈ کر پرائیم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کون مسلیڈ کر ان کی اکنومک ٹیم all of them are دیکھیں نا مراد سعید کی تو نہیں جا کے کہتے ہوئیں گے اس کو یا شہریہ رفریدی تو نے اکنومک ٹیم کے جو چار پانچ جو بھی ہیں رزاق داوت ہیں حسد ہیں primarily سب سے بڑے تو حفیظ شیخ صاحب ہیں جو فائنس منسٹر ہیں تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں سارا کچھ اب بار بار وہ کہہ رہے ہیں year of growth ہوگا industry minus میں agriculture minus میں کتنا services sector compensate کرے گی to even achieve one point five or two percent of growth چار ہزار عرب کا fiscal deficit پورے کرتے کرتے پورے پاکستان کی طبیعہ صاف ہو جائے ندین چار ہزار means doubling in two years جب ہمارا دو ہزار ہوا تھا تو انہوں نے وہ تماشا مچایا تھا کہ دو ہزار ہو گیا تو بجائے کے contain کرنے کے اور trend کو ٹھیک کرنے کے اب چار ہزار پر پہنچ گئے ہیں next year will be even worse ولید صاحب کیا کوئی ایسی economic team کے اندر realization موجود ہے کہ اس صورتحال کو سنبھالنا کیسے یا چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں میرے خیال میں ایک تو یہ اس کو اس طرح سے گرداننا کے چیزیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں یا کوئی سمجھ نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے یہ تو میں اس سے بلکل اختلاف کرتا ہوں اور جو حفیظ پاشا صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑے عداد و شمار دے کے باتیں کی ہیں اس کا ہر ایک نکتے کا ہر ایک تفصیل کا جواب دینے کے لیے تو بہتر ہوتا کہ آپ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو یہاں پہ بلاتے یا میاں حماد عزر کو یہاں پہ بلاتے یا ڈاکٹر رضا باکر یہاں ہوتے کیونکہ ایک ایک چیز کا پوائنٹ بائی پوائنٹ جواب کو عداد و شمار کے ساتھ آپ کی بساطر سے تینوں کو دعوت دے دیتا ہوں حفیظ شیخ صاحب کو لیکن میں بھی جواب دینے میں بھی جواب دینے کی ٹوزیکشن میں ہوں جی میں ان دونوں کو دعوت دیتا ہوں لائی پروگرام میں جی جی میں جی ٹھیک ہے جی میں ان تک آپ کی انوٹیشن بھی پہنچا دوں گا میں بھی یہ مت سمجھیں کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوئے ان کے میں بھی جواب دیتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں ان کے بہت سے مفروضے جو ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب کے میں ان سے اگری نہیں کرتا انہوں نے بات شروع جو کی وہ انفلیشن کے اس سے کی اور اس کے لیے انہوں نے اس ایک جو انہوں نے فگر دیا ہے اس میں فیڈرل بیورو سٹیٹسٹکس کی انہوں نے بات کی کہ 14.6 جو ہے وہ اس کا دیا گیا فگر ہے اور پھر انہوں نے اپنے اندازے کے مطابق بتایا کہ نہیں جی اصل میں تو وہ سیونٹین پرسنٹ یا نائنٹین پرسنٹ تھی اور اس کا انہوں نے ایک اگزامپل کیا دیا کہ جی وہ جو ہے یہ جو 14.6 والا فگر ہے اس میں انہوں نے آٹے کی قیمت 45 پہ لگائی ہوئی ہے یا 47 پہ لگائی ہوئی ہے لیکن آٹا کہاں اتنے کا مل رہا ہے اب دیکھیں جی مجھے اس بات کا تو پتہ ہے میں لاہور میں ہوں اس وقت اور میں لاہور اور اسلامباد کے درمیان اپنا گزار رہا ہوں ٹائم آج کل میں روز اپنے طریقے سے مانیٹر کر رہا ہوں اس چیز کو کہ یس پورے مہینے جنوری میں 4.5.6 دن زیادہ سے زیادہ آئی سے آئی تھے جب آٹے کی قیمت جو تھی وہ بہت زیادہ آٹ لائر ہو گئی تھی ادروائز وہ وہی پہ ہی رہی ہے اور ابھی بھی اگر 45 نہیں ہے تو 50 ہے maximum 52 ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے اندازے میں اس کو 45 کے بجائے 70 گنا ہے تو وہ اس کا پھر وہی بہتر جواب دے سکتے ہیں میں تو اس سے اگری نہیں کرتا پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی جو غریب طبقہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا زور پڑا ہے میں ٹھیک ہے کچھ ایسی پریورٹیز تھیں ہماری کیمپین میں الیکشن پرامیسز میں جس کو ہمیں ری آرڈر کرنا پڑا ایکانومی کی حالات دیکھ کر کے جس طرح سے ہاؤزنگ کے بارے میں یا ایمپلائمنٹ کے بارے میں تھی ایکانومی کو فکس کرنے کے بعد یا خاص کر جو پہلا کمپلیٹ سال تھا 2019 اس کے بعد جو ہمارا ایک وعدہ میں آپ کو میرے خیال میں وہ ہر کیمپین آپ کو ہماری فوٹیج نکال کے دیکھ لیں ایڈز نکال کے دیکھ لیں کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اور خاص کر غریب طبقے کے لیے سماجی تحفظ کے حوالے سے جو سوشل سیکیورٹی پاورٹی ایولیوییشن یہ آپ دیکھیں کفالت پروگرام کا لانچ جس میں ستر ملین خواتین کو دو ہزار روپے کا سٹائپنڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ جی بجلی کی قیمت کی وہ بات کر رہے ہیں تو تین سو یونٹ سے کم کے جو کنزیومر ہے بہتر فیصد کنزیومر وہ ہیں اور ان کو سبسیڈائز کیا جا رہا ہے پھر یہ بتا رہے ہیں کہ جی 13.25% جو ہے انٹریسٹ ریٹ وہ بڑا افسوسناک ہے پھر 13.25% انٹریسٹ ریٹ پہ ایف پی سی سی آئی والوں نے بھی بڑا ایک بیان دیا مضمتی اور میں نے یہ لکھ رہا یہ آپ جو ہمارا اپنا فینانس اور انیلسٹس کا جو جریدہ پاکستان میں واحد پایا جاتا ہے جو کہ ایکسکلوسیوی یا خاص طور پر اس فوکس رکھتا ہے ان معاملات پر وہ بزنس ریکارڈر ہے بزنس ریکارڈر نے بہت تفصیلی اداریا جو ہے وہ اتوار کے دن جو دیا تھا اسی کے اوپر 13.25% کے اونچے انٹریسٹ ریٹ پہ جو تھا وہ دیا تھا اور اس کے اوپر انہوں نے ایف پی سی سی آئی تک کی مضمت کو جو ہے اس کی تنقید کی ہوئی ہے کہ اس کے انہوں نے پوزیٹیو پہلو بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ہماری اکانومی کو ہیلپ کر رہی ہے ابھی ایک دو مہینے پہلے میں آپ کو اور ناظرین کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ بچوری جا کے پڑھیں امریکہ کے ایک کسی طرح چانسلر نہیں ہوتے تھے سینٹرل بینک کے فیڈرل ریزرپ بینک کے ایک سابق چیئرمن تھے پال واکر پال واکر نے جمی کارٹر کے زمانے میں اکانومی کو ٹائٹن کرنے کے لیے کیونکہ مشکل تھے وقت وہ انہوں نے بیس فیصد تک امریکہ کے انٹریسٹ ریٹس بیس فیصد تک چلے گئے تھے جہاں پہ آج وہ دو فیصد بھی نہیں ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے جمی کارٹر کو حکومت لوس کرنی پڑی کیونکہ وہ انپاپلر ڈیسیزن تھا لیکن وہ دیکھیں وہ دن اور آج کا دن کس طرح سے اس ایکانومی نے پروگریس کر کے انفلیشن ریٹ اس وقت پندرہ فیصد تھا امریکہ میں وہ بیس فیصد انٹریسٹ مجھے بریک لینی ہے اس لیے میں ان کو جواب مکمل کہنے دے رہا مجھے بلیس صاحب آپ مجھے برین دیں میں بریک سے واپس آتا ہوں آپ نے اپنے ایڈ فینس میں جو بھی کہا میں نے اس کو کوئسٹن بھی نہیں کیا مجھے میرے پروڈیوسر کہہ رہے تھے کہ پوچھیں پچاس رپے کٹا 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 سے بھی تھا لیکن میں بریک لے لوں بریک سے واپسی کے اوپر دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک زبیر صاحب جب یہ نمبر سامنے آتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آج کل وہ سیاسی بیث مباسے اور ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکشن سامنے آ جاتی ہے کہ نون لیگ کاف لیگ کا ساتھ دے کر پنجاب میں حکومت بدلی کرنے والی ہے کتنی ریالیٹی ہے اس کے اندر یہ میرا خیال ہے ایک تو میں آپ کو کہوں کہ آپ نے آج سب سے زیادہ پریکٹیکل ایسپیکٹ سے بات کی ہے کہ پولیٹیکل جو اکنومک ڈیزاسٹر ہے اس کے سیریس پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں بیکوز وہ کوئی ایک سیپریٹ چیز نہیں ہے اور چونکہ یہ ایک پولیٹیکل جڑی ہیں دونوں چیزیں تو پنجاب میں کیا ہونے جارے ہیں اور انہوں نے جواب دینا ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے دیز کے ایک پی ای ملکیو کا ایم ای 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 پی ای وہ اپنی کانسٹیونسی میں جاتا ہے تو اس کو کانسٹیونس جو ہیں اس کے جو وہاں لوگ ہیں وہ سوار پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کیوں اتحاد میں اس کے ساتھ بڑا سمپلس ہے and why would they not ask کہ جب مہنگائی اتنی بایت اور میں ویڈیت کو بتا دوں 23.8% جو ڈاٹا ریلیز ہو ہے اسے what the release is. تو جب وہ یہ پوچھتے اور ان کے اوپر مسلسل pressure آتا ہے اور مسلسل خراب سے خرابتر situation ہوتی چلی جاتی یا تو کوئی benefit نظر آئے کوئی light at the end of the tunnel نظر آئے کہ جی آج سے دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے. They know that is not happening. So reality یہ ہے کہ that is forcing them to re-look at the political opportunities. So you are open to that possibility? Absolutely. Absolutely. کیوں نہیں ہم کیوں نہیں open ہوئی? دیکھیں نا ہم ایک major player ہیں political arena میں اور کوئی بھی political party ہوتی ہے وہ بالکل it is seeking any opportunity کہ وہ ایک ایسی window of opportunity آئے جس میں وہ اپنے آپ کو زیادہ relevant بنا سکے. ہمیں تین سال سے جو ہمیں دھکے پڑے ہیں اور ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ایک الگ بحث ہے تو اس میں ہمیں اگر یہ آئے گا اور پی ٹی آئی سے اگر کوئی لوگ منحرف ہوں گے تو بالکل ہم تو ہم تو کوئی opportunity ایسی سائز کریں گے. ہاں یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کر لیں گے. But obviously ہمیں بھی دیکھنا ہے. So اگلے دروازے بند نہیں ہیں بالکل. دروازے کھلے ہوئے ہیں. اگلے چھے ہفتے یا آٹھ ہفتے کے اندر ایک جو بڑی تبدیلی کی توقع یہ ہے کہ پنجاب کے اندر چودری پرویز لائی لیڈ رول کے اندر ہوں گے اور نون لیگ کے جو ایم پی اے سے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. So that is one possibility. ندیم جس طرح جینفری میں یہ شروع ہوا الائز کے حوالے سے ان کا جو بی پی ایم ایل کیو ایم کی ایم یہ. جب جولائی ختم ہوا اور نمبرز وغیرہ آنے شروع ہوئے اور پھر ویڈ کرائیسز اور پھر اس کے بعد شگر کرائیسز اور اس سے پہلے ٹوماتر کرائیسز تو وہ فورس کر رہے ان کو پولیٹیکل ریالائنمنٹ کرنے کے لیے because there is no option. کہ ہر روز ٹی وی کھولے تو لوگ جا کے بزار میں جا کے خریداری کریں تو ان کو ایک اتنا ایک بھرپورن ڈیفرنس ریزر آئے کہ بھائی ایک ہافہ روپی چینج ہو جائے شگر پرائیس یا ون روپی یا ٹو روپیس وہ ایک چیز ہے. پانچ پانچ ریزر روپیس جمپیں مارے گا اور میں ولی صاحب سے بھی اس پہ پوچھنا ہوں. اور میں ولید کے لیے ایک چیز کہتا ہوں کہ ولید یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ پہلے آپ ایک کروڑ اسی لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کے جائیں اور پھر کہیں کہ ہم احساس پروگرام کو بڑھا دیں گے. آپ کے پاس option ہی کوئی نہیں ہے. ایک کروڑ اسی لاکھ آپ پہلے دو سال میں غربت کی لکیر سے نیچے پھینگیں گے. پہلے political question ہو جائے. یہ جو جہانگیر ترین صاحب کی آج کی خبریں چھپی ہیں. کہ وہ میٹنگز ہو رہی ہیں. پرویز لائی مل رہے ہیں. مختلف feminize مل رہے ہیں. پھر پی ٹی آئی کے اندر سے آ رہی ہیں. کہ ایک گروپ دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں. کیا یہ بھی لنکٹ ہے اس تبدیلی سے possible تبدیلی سے جو پرجاب میں نظر ہے. سارا سارا consequence ہے اس economic debacle کا. کیونکہ فنگر پوائنٹنگ جہانگیر ترین پر کیوں ہو رہی ہیں. جب آپ کہتے ہیں شگر crisis ہو گیا. مافیا ہے. بار بار پرائیم منسٹر ملائشیا میں بھی repeat کر رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں وہ ماف کے تو آپ کے left اور right پیٹا ہے. ان کی تو investigation کر لیں. جواب تو ان سے طلب کر رہے ہیں. جو ہم raise کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ internal friction بھی آیا ہے. finger pointing بھی آیا ہے. کہ جی اس نے یہ کیا. اس سے کیونی جواب لیتے ہیں. ولید اقبال صاحب آپ اس کے دفاع میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے یہ. میں آپ کے producer صاحب کے لیے جواب تیار کر کے رکھا ہوا ہے. وقفہ کے دوران میں نے اپنے باورچی کو فون کیا تھا. اور میں نے پوچھا تھا آخری دفاع تو میں نے آٹا کہاں سے لیا ہے؟ کب لیا ہے؟ اور کتنے کا لیا ہے؟ اس نے کہا جی میں کل آٹے کی بوری دس کلو والی لے کے آئے ہوں بوری تو ٹوڑا اسے کہتے ہیں. کہتا ہے پانچ سو روپے کا ملا تھا. تو تیار ٹرانسلیٹس انٹو ففٹی روپیز پر کلو. تو لاہور میں تو یہ یہ ہے. میں نے اسلامباد بھی اپنے ایک اس کو فون کیا تھا. لیکن مجھے جواب نہیں ملا. میں نے آپ کو اندازہ اپنا بلکل ٹھیک بتایا ہوا تھا. وہی ہے کہ ففٹی روپیز کے قریب ہے. اور وہ چکی والا آٹا جو ہے لاہور میں سکسٹی تھری روپیز اکارڈنگ ٹو مائی کک وہ جو ہے مل رہا ہے. تو کچھ چیزیں ایگزیجریٹ بھی جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور میں صرف نہیں وہ صحیح بول دا ہوگا لیکن پلوٹیکل ویالیٹیز پر آجیں. یہ جو چینج والی پاسیبل چینج والی پنجاب کے اوپر ہے اس کے اوپر آجیں. ہاں جی میں یہ اس بات کو ایک منٹ شاید زیادہ سے زیادہ لگے گا. حفیظ پاشا صاحب کی دو اور باتوں کا میں ضرور اڈریس کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ موقع بھی مجھے. اینڈ پہ پھر آجائے گا پاشا صاحب تھے. میں آپ کو بھی ایک اور سیگمنٹ سنوانا ہے اس کے اوپر. یہ پروٹیکل سوال کا جواب دینا ہے پھر اینڈ پہ اور کرتے ہیں ایکانومی میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی. ڈیفنس ڈیٹ سروسنگ ایڈمنیسٹریٹیو ایکسپنس لائن آرڈر. یہ چار چیزیں ہمیشہ بجٹ کی سب سے زیادہ جو ہیں ہر حکومت میں اس طرح ہی رہی ہیں. اور یہ کہنا کہ جی وہ کرزے سے چلا رہے ہیں. وہ یہ کوئی سنگل آؤٹ نہیں آپ کر سکتے. سر اینڈ پہ پھر آ جائے گا. یہ بتائیے جو نون لیگ والے کہتے ہیں. ہم پنجاب میں کافلی کو سپورٹ کر کے تبدیلی لانے کو تیار ہیں. زبیر صاحب آن ایئر ٹی وی پہ بیٹھ کے لائیو میں کہہ رہے ہیں. نہیں جی. میں آن ایئر بیٹھ کے لائیو کہہ رہا ہوں کہ جو آپوزیشن میں اور جو ہمارے ہمارے آلائز میں تو ایسی بات ہی نہیں. لیکن آپوزیشن میں جو ایسے لوگ سمجھ رہے ہیں اور جو ایسے لوگ اس انسرٹنٹی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بے یقینی کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ کوئی تبدیلی ان ہاؤس یا جو بھی ایرلی الیکشنز یا پولز میں سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ کو آن ایئر کہہ رہا ہوں اور پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت بڑی خود فریبی کا شکار ہیں. بہت بڑی خام خیالی کا شکار ہیں. ایسے کوئی میں آپ کو علاوہ پی ٹی آئی کے ترجمان ہونے کے میں پچھلے تیس پینتیس سال سے جب ملک سے باہر بھی رہتا تھا. میں پاکستان کی پولیٹکس کو بڑی کلوسلی کانسٹویشنل. آپ کے خیال میں نون والے پرویزلائی کو سپورٹ نہیں کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے کوئی اس کے کوئی اثار نہیں نظر آ رہے. ایلائیز کی بھوی اگر آپ باتیں سن لیں یہ جو زبیر صاحب نے جن باتوں کے نشان دہی کی ہے. ایلائیز کی وہ شکایت ہے ہی نہیں. ایلائیز کی شکایتیں مختلف ایلائیز کی مختلف شکایتیں ہیں. جو کہ کوئیلیشن گورنمنٹس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. لیکن کسی قسم کی کسی آلائیز کا جملہ سنا نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں پرویزلائی کو سپورٹ کر کے تبدیلی لانے پہ تیار رہے ہیں. وہ آن ایر دعوت دے رہے ہیں. کنفرم کر رہے ہیں. نہیں یہ پرویزلائی صاحب وہ تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں پرویزلائی صاحب کے جو بڑے برادر اکبر ہیں جو ان کی پارٹی کے سربراہ ہیں چودری شجاعت حسین صاحب انہ نے تین دن پہلے اپنی پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے پبلکلی پھر اس کے بعد اناؤنس کیا دہر آیا کہ جی اس کوئلیشن سے اپنا الیدگی نہ ہمارے فائدے میں ہے نہ پی ٹی آئی کے فائدے میں ہے اور ہمیں کوئی ایسی خواہش نہیں ہے. یہ نون لیگ والے یہ گیانات کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈز ہیں نون لیگ والے میں تو کہہ رہا ہوں نا جی یہ خود فریبی کا شکاہ رہے ہیں یا یہ خام خیالی کا شکاہ رہے ہیں وہ سیلف ڈیسیپشن جس کو انگیش میں کہتے ہیں اور یہ خود فریبی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی ایون ایز این اینلیسٹ ایون ایز ای ہسٹری واتچر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آثار نہیں ہے اس جیس کے مجھے نظر آ رہے ہیں. اوکے ولید کو ایک تو میں یہ کہہ رہے میں فالو کرتا رہا ہوں ان کو اگر فالو کی تھی تو پنجاب میں ایک دن میں تختہ الٹاتا نائنٹی تھری میں جب اولام ایدروائن کی حکومت گئی تھی اور وٹو صاحب نے گرہ دی تھی. تو یہ واقعات تو پاکستان کی تاریخ میں بڑے 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 ہوئے ہیں لیکن اس وقت تو بہت اتنا بڑا گیپ تھا. ڈیڑھ سو مندہ رات کو کر رہا تھا. ہم تو بات کر رہے ہیں دس کی. اور ولید کو میں یہ بتا دوں کہ دو ہزار اٹھارہ کے جو انتخابات تھے دھاندلی شدہ انتخابات اور کاؤنٹنگ دھاندلی شدہ. اس کے باوجود لارجس نمبر آف ووڈز پی ایم ایل این کو تھے پنجاب میں. لارجس نمبر آف سیٹس پی ایم ایل این کی تھی. سر لارجس کا اس وقت کوئسٹن نہیں ہے. جی. اس وقت لارجس کا کوئسٹن نہیں ہے. نہیں میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم صرف پاکستانی عوام کو یہ بتا دے کہ ہم نے اس وقت اگر یہ. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کلیر کٹ عمران خان کے ساتھ تھی. پنجاب میں حکومت سازی کے لیے ساتھ تھی. مرکز میں ساتھ تھی. اس وقت آپ کی پارٹی کے دو تین سرکردہ لوگ کسی ریٹائر جنرل سے ملاقات کرتے ہیں. اس کی خبریں چپتی ہیں. یہ اس کی آؤٹکم ملاقات کر سکتے ہیں. you being a son of a retired جنرل you know how it works. I don't know. میں نے تو ساری عمر جس طرح ولید کہہ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے. پاکستان کی تحریک کو تو میرے والد صاحب جو ریٹائر تھے تو سب سے ملتے تھے اور سیاسی جوڑ توڑ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. جی. اس کی حکومت بنوا دیتے ہیں. اس کی بڑا دیتے ہیں. تو آپ کو گرین سگنل کیسے ملا. گرین سگنل کیا ہوتا ہے. دیکھیں ریالیٹی جو ہوتی ہے نا وہ فورس کرتی بہت سے ریالائنمنٹس. ریالیٹی یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت مر چکے ہیں. اور بات یہ ہے میرا ابھی تجزیہ یہ ہے بر اکس پرائی منسٹر کے یہ year of growth ہے. یہ year of disaster ہے. آپ کو گرین سگنل ملا. یہ دو ہزار is worse than دو ہزار انیس. زبیر سب آپ کو گرین سگنل ملا پنجاب میں تب ہی لیکن. نہیں نہیں گرین سگنل نہیں. ہم اپنی political will سے اور political aspect سے ہی کوئی چیج نہیں کریں. میں آپ کے اس بیان سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے لیکن ہم سمجھتے. آپ نے گرین سگنل دیکھتے. کہ ہمیں کوئی بھی اس قسم کے وہ compromise کر کے حکومت سازی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے compromise کر کے حکومت سازی کرنی ہے سر. نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. شہباز صاحب کی ساری عمر کی سیاست. چلیں بنوا دیں ہماری جیسے بھی. جیسے بھی بن جاتے آ رہے ہیں. آپ کو آپ اس پہ کچھ کہہ لیں پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا portion اور ہے. پاشا صاحب کا وہ بھی سنوانا ہے. ولی صاحب would you like to respond? میں تو ویسے پہلے رسپانڈ کر چکا ہوں بٹ مختصرا میں یہی بتانا چاہا رہا ہوں. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بتانا چاہا تھا. کہ زبیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں with our coalition partners میں. ان میں کسی شکایات ان کی ہیں اور publicly انہوں نے کی ہوئی ہے. لیکن وہ اس کا تعلق کسی کا state of the economy یا governance سے نہیں ہے. ان کے مشاورت سے چلنے کا ہے یا ان کی کچھ districts میں زیادہ سے ہونے کے مطابق ہے. سر جو عمران کا آج کا statement ہے. اگر وہ آپ نے سنا ہو. میں عمران خان کا آج کا statement دوبارہ سلوا سکتے ہیں جی وزیراعظم کا. وہ دوبارہ سنوا دے. ولی صاحب شاید اس کو رسپانڈ کریں. سر یہ ولی صاحب آپ کی آٹے کی قیمتوں کی قیمتوں کے اوپر اس وقت میرے پاس موبائل کے اوپر پتہ نہیں کتنے کوئی میسیج ہیں. انہوں نے لکھا ہوئے کہ 68 to 70 روپیز پر کیجی ان لاہور. آپ cross check کر لی جائے گا یا اپنے کوک سے پوچھ جگہ بتا دیں تو میں لاہور والوں ساروں کو میسیج مجھے گا. میں مارکٹ گلبرگ سے یہ ملے آج. کوک بھی تو پی ٹی آئی کہو گا. ان کا کوک بھی تو پی ٹی آئی کہو گا. چلی میں آپ کو پاشا صاحب کے انٹرویو کا دیکھ رہا ہوں. تب ٹائم تھوڑا رہ گیا. یہ نہ ہو کہ میں وہ سلوانا دکھائیے گا جی پاشا صاحب سے باقی ہماری کیا بات ہے. ٹیکس پورے نہیں ہوئے تو آئیم ایف آلے کہہ رہے ہیں کہ دوسر آپ کے اور ٹیکس لگا دو. انہیں سیچوئیشن جہاں ایکانومی آپ کی بیٹھ چکی ہے. پیہ رکا ہوا ہے. ہم نئے ٹیکس لگا آکے اور انٹرس ریٹ بڑھا آکے ابھی بھی کچھ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو سارا کچھ تباہ ہو جائے گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ طریقہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں کافی آئیم ایف کے ساتھ ڈیلنگز کی تھی ہم نے. یہ دراصل کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان پر کچھ پریشر نون ایکنومک بھی ڈالے. اور اس میں دو تین چیزوں کا ایفیکٹ ہے. ایک تو خاص طور پر افغانستان کا جمعہ پیس پراسس ہے. اس میں کیا رول پاکستان کا ہونے چاہیے. اس میں امریکہ کا ہینڈ یقینا ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ جو پروگرام ہے. یہ پینفل جو ایجسمنٹ کروائی گئی ہے. یہ کانسپیڈیسی ہے. کئی اور کنسیشنز لینے کے لیے. ایبسلوٹلی. کہ اگر آپ نے یہ چیزیں کر دیں تو ہم آپ کا ٹارگٹ کم کر دیں گے. ہم نے دیکھا ہے. یہ پہلے بھی دیکھا ہے. تو یہ یو ایس فارن پالیسی گولز کے ابجیکٹیبز اچیو کرنے کے لیے وہ ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ہماری آم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا ہیڈ آفس تو واشنگٹن میں ہیں آئی ایم ایف کا. سترہ فیصد جو ہے بورڈ کا لارجسٹ ممبر جو ہے جس کی شیئرز ہیں وہ یو ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایف ایٹی ایف میں بھی یہ ہوا. پاکستان نے لاز بہت ریفارم کی ہیں. ہماری کمزوریاں تھیں. ہم نے وہ گیپس پلگ کی ہیں. لیکن ایف ایٹی ایف نے تلوار ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے. یس. مگر اللہ کے فضل سے ہوگا یہ ہے کہ گریلیس پہ ہی رکھیں گے میرا خیال یہ ہے. ہمارا مضبوط سسٹم ہے اس وقت. بہت سارے کمپیٹر سے دیکھیں تو ہمارا مضبوط نظام اچھا. لیکن تلوار ہونوں نے ہمارے سر پہ رکھی ہوئی ہے. اور اس میں ہمیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت نے بہت سے افتامات لیا ہے. جو ہماری آج کیا ہے. بہت کیا ہے. ایکٹیولی اس کو پرسیو کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں اللہ کا فضل سے اب ہماری پوزیشن بہتر ہے. اور اگر آپ تجویز کیا دیتے ہیں ایکانوی کو ریوائیو کرنے کے لیے. دیکھیں تین چار چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو سودھ ہے اس کو تیرہ اشاریہ پچیس فیصد سے فورن پرائیورٹی بیسس پر ساڑھے نو سے دس فیصد پر لے آئیے. ساڑھے نو پر سنگل ڈیجٹ پر لانا پڑے گئے. بات کور انٹریسٹ ریٹ کو دیکھیں. کور انٹریسٹ ریٹ کو دیکھیں اور اس کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں. کور انٹریسٹ آٹھ فیصد بھی نہیں ہے. اس کے اوپر بیس کا ہے. تو دوسرا اس کے نتیجے میں جو آپ کے کیا اثرات ہوں گے میں بتا دوں. ایک تو ایک پرسنٹ جب آپ گراتے ہیں اب انٹریسٹ ریٹ کو. تو ہمارے بجٹ کو ایک سو ساٹھ ارب کا فائدہ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اس کو تین پرسنٹ گرائیا تو آپ کی سیونگ پانچ سو ارب کی ہوگی. جو آپ اور آرمی. آرمی کا بجٹ گیارہ سو بارہ سو کے خریب ہے. سب سے پرائیورٹی تو ہمارے ہام فورسز پر ہونی ہے. گریانا سیکیورٹی آئچکن کے حالات میں. اس وقت تو سارا پیسہ سے کھائی جائے گی سوٹ. ایک تو یہ کرنا. امیڈیٹلی. دوسرا جو ہے جو ٹیکس لے کر آئے تھے یہ ایکسپورٹس پر. اور جو بعد میں انہوں نے خدامات لیا ہے ایکسپورٹس کے خلاف. ان کو امیڈیٹلی واپس لینا ہے. جو فائیو زیرو ریٹیڈ سیکٹر تھے. واپس زیرو ریٹنگ لی آئیں. یا اس کو ایک فیصد لگا دیں یا زیرو ریٹنگ کر دیں. ایک فیصد لگا لیں اچھائیں مگر یہ کہ اس وقت ان پر یہ بوچ نہ دانے. ہمیں اس وقت ہمارا جو جیسے کہتا ہے نا لائف لائن جو ہے وہ ہمارے برامداد ہیں. ہماری ڈیویویشن کا امپیکٹ نیوٹرلائز ہو گیا. کیونکہ انہوں نے سارا سترہ فیصد اوپر ٹیکس لگا تاکہ ایکسپورٹ سیکٹر کو ہی روک دیا. اور دوسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک بہت اچھا انسینٹیف ہوتا تھا. ہمارے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا. ہم نے کیا تھا لیٹ نائنٹیز میں. ہم نے ٹیکس کریڈٹ کا نظام شروع کیا تھا. بیلنسنگ مارڈنائزیشن اور ریپلیسمنٹ. بی ایمار کا یاد ہوگا. ٹیکسٹائل سیکٹر کیا. یس. کٹا دیا. کم کر دیا. تھوڑا رہ گیا پوڈیوسر صاحب. میں کہا اس کو یہاں روک لیں. زبیر صاحب سے اس کا جواب لیں. زبیر صاحب آپ اس کے اوپر کلوزنگ ریمارک صاحب کے بھی تجاویز انہوں نے کچھ ایکانومی کو ریوائب کرنے کے حوالے سے دیئے ہیں. دیکھیں ایک تو ڈسکانٹ ریٹ کا ہر لحاظ سے فائدہ ہے. ایک تو جو چیز شاید تو وہ طاہر ہے انہوں نے منچن نہیں کی. ایک تو انہوں نے اوورال بچٹ میں فائدے اس کے بتائے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے بزنسز کو بینفیٹ ملے گا. پرائیویٹ سیکٹر بارنگ سیونٹی ون پرسنٹ کم ہے کمپیر ٹو لاسٹ یئر. اور وہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے ان کو اتنا ایکسپینسف انٹرسٹ ایک انہوں نے بجلی کی قیمتوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ سیون پائنٹ فائی کا جو بات آتا سینٹ کا اس کو. اور دوسرا ایک میں جو کہوں گا یہ جو انہوں نے جنوری دو ہزار بیس میں فیصلہ کیا یہ کیونکہ ان انڈسٹریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو اس میں جو ٹیریفز میں رکھا گیا تھا جنوری دو ہزار انیس میں فیصلہ کیا گیا تھا جنوری دو ہزار بیس میں اس کو ریورس نہ صرف کیا گیا بلکہ ریٹرو ایکٹیپلی جنوری دو ہزار انیس سے اس کو ریسٹور کریں. کانفیڈنس آپ سب سے امپورٹن چیز ایکانومی کو چلانے کے لیے ہوتی ہے کانفیڈنس بزنس کمیونٹی پاکستان بزنس کانسل اتنا سیریس بزنس فورم ہے انہوں نے یوز کیے ورڈز لائک یوٹن which they would never use. مطبع اتنے اس میں سیریس منڈڈ لوگ ہیں دوسرا وہ جس طرح آپ نے ایک مطبع کنسسنسی اور پولیسیز تو ہمیشہ سے بات ہے پہلے انہوں نے موبائل فون پر کوئی انکاریج کرنے کے لیے منفیکچرنگ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کی ریگولیٹری ڈیوٹی بہت بڑھا دیں گے تاکہ ایمپورڈ کم ہو یہاں میں نے آپ کو میں بتاؤں فیکٹ کہ یہاں لگ گئی چائنیز کوپریشن سے اور انہوں نے اس کو وہ ایک گوگل سے کوئی خاتون آئی ہے وہ کہتے ہیں آئی ٹی آئی ٹی کر رہا ہے سب کو اور اس کو جلدی سے جلدی کرنے کے لیے وہ ڈیوٹی کم کرنے کے لیے اب اس طرح سے کیسے پزنسز چلیں گے اپٹما کا آپ نے پڑا ہوگا اپیل پڑی ہوگی کہ بند ہو جائیں گی چابیاں دے دیں گے ہم جا کے مطلب آپ اگر ایسی سیچویشن کنفرنٹ کر رہے ہیں you got to react ہم نے کل ان کا انٹرو کیا ہے ان صاحب کا وہ وچولی مطلب بھی ایسے تھے کہ ہم ان کو جواب بھی نہیں ٹھے دے سکتے وہ گئے تھے ساری عمر کی میری کمائی ڈوب جائے گی یہ جو کچھ انہوں نے کر دی ہے ولی صاحب کلوزنگ نیمارک صاحب سے سر جی کلوزنگ نیمارک دو پوائنٹس ککلی پہلے سب سے کہ جو آپ نے عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر کا کلپ دکھایا وہ آزاد کشمیر کی لیجسلیٹیو اسیمبلی کو مخاطب کر رہے تھے اور اس سے کچھ منٹ پہلے پرائم منسٹر آف اے جے کے جو کھڑے ہو کے تقریر کر رہے تھے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ مفامتی پالٹکس کریں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے اس کا جواب میں یہ بات کی تھی کہ جی ان لوگوں سے کوئی مفاوت نہیں کرنا چاہتا اور وہ شیر بھی پڑا تھا کہ جو پرائم منسٹر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور پیسے باہر منتقل کیے کیونکہ وہ کہتے ہیں ذاتی دشمن ہی نہیں ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں دوسری پوائنٹ یہ ابھی وقفے کے دوران مجھے اسلامباد سے بھی میرے پی اے کا میسج آ گیا تھا کہ ان کو ففٹی فور روپیز کا جو ہے پر کلو جو ہے اسلامباد سستے بزار سے یہ میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں جی تو برحال اسلامباد اور لاہور میں اکثر یہ فرق ہوتا ہے اسلامباد is a little bit more expensive اب آپ کا یہاں یہ جو ابھی آخری جو بات یہ اپنا زبیر صاحب کر رہے تھے کہ جی انٹریسٹ ریٹ کو یا ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جو ہے وہ کم کر دیا جائے اور یہ اس طرح کے اقدامات لے لیے جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اگر یہ ہماری جس طرف اس وقت یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے میں تو یہی سمجھتا ہوں فرنانس منسٹر نے کل پر اس نے بڑی تفصیلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ یس انفلیشن میں کچھ حد تک ایکسچینج ریٹ کا جو امپورٹیڈ آئیٹمز ہیں ان کا اور جو لوکل آئیٹمز ہیں اس میں جو کلائمیٹ اور وہ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں فصل وغیرہ کی اس میں ذرا اثار جو ہیں اس کے جو ہیں پڑے ہیں اور کچھ دیر میں یہ ایز آؤٹ جو ہے وہ کرے گا سو اس میں کوئی ایسے ہنگامی ایک دامات لینے کی ضرورت نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سڈنلی تیرہ سے آپ اس کو نو فیصد پر لیا ہے یہ دو ماہ کے لیے جو اناؤنس کر دی ہے اسٹیٹ بینک نے اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے ایسا ہو لیکن فوری طور پر تو کوئی ایسا ہو ایک لائن میں کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں زباہر صاحب دیکھیں وہ اگین ولید نے بات تو صحیح کیا کہ ایک دو اپینین ہو سکتے ہیں لیکن ولید کو میں صرف یہ کہوں گا کہ اتنی مشکلات نہ پیدا کریں کہ سب کچھ پہلے تباہ ہو جائے ایز آؤٹ تو کسی نہ کسی وقت ہوگا نا جہاں اتنی وہ کہتے ہیں نا راک بارٹم پر چلا جاتے تو وہاں سے تو اوپر ہی جائے گا پر پر وہاں سے کہیں گے دیکھیں ایز آؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہیں نہ کہیں تو انفریشن جا کے دنیا کے ہر کنٹری میں جو ورس سیچویشن ارجنٹینہ یا برزیل کوئی رہا ہے ایز آؤٹ تو ہوتا ہے لیکن ایز آؤٹ کرتے کرتے آپ پہلے سب کو تباہ کرتے بزنسز کو تباہ کرتے اور پھر اس کے بعد آکھیں کہ ان پروگراموں کا مقصد یہ ہوتا ہے یار یہ بزنسز کی بات اگر ہے تو صرف یہ دیکھ لیں کہ فیصلہ بات محمد زبان صاحب علید ایک بات